اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھبیس شعبان المعظم اسلامی تاریخ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ قبیل خزرج کے شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے سن گیارہ حجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا آپ بیت اولا بیت سانیہ میں شرک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لئے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے گئے انہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے دو مرتبہ مکہ کا سفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے انہوں نے غزر بدر و خندق میں شرکت فرمائی وہ قرآن کے ماہر بہترین قاری اور اصحاب سفا کے معلم تھے اور تابرین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگر تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا اس کے علاوہ ایک سو ایک کیاسی احادیث بھی ان سے مروی ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کی جہر دکھائے اسی بہادری کی وجہ سے انہیں ایک ہزار سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لئے بھیجا گیا اور قشتین کے قاضی مقرر کیے گئے انہوں نے 73 سال کے عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں سن 24 ہجری میں وفات بائی اور فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے فلسطین کے قاضی مقرر کیے گئے تھے وہ ٹائپنگ میں اردو میں کچھ مشٹک ہو گیا ہے فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے ہیں اب فلسطین کے ہی قاضی مقرر کیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ظل خلاصہ کے بدھ کھانے گرا دینے کے لئے ارشاد فرمایا جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹ پر جم نہیں پاتا تھا بلکہ اکثر گر پڑتا تھا تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائے اے اللہ اس کو گھوڑے پر جمع دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے حضرت جریر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی بھی نہیں گرا ڈیڑھ سو سوار لے کر چلا وہاں جا کر ہے ایمان والو جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ ایک سنت کے بارے میں جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑے جب آئینہ دیکھے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑے اللہمہ حسن تخلقی فحسن خلقی اللہمہ حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے ایک اہم عمل کی فضیلت با جماعت نماز کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستائیس درجہ افضل ہے ایک گناہ کے بارے میں دنیا کا مانے کے نیت سے دین پر چلنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو پھر اگر اس کو کوئی دنیای نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر چھارا رہا اور اگر اس کو کوئی آزمائش آگئی تو اپنے موہ کے بل اُلٹے یعنی دین سے پھر گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے دنیا کے بارے میں دنیا کو بہتر سمجھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے منکرو تم دنیا کے زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں بہتر سمجھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے آخرت کے بارے میں بغیر حساب جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اور میرے رب کے تین لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے طبع نبوی سے علاج گوشت کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے فائدہ حیدہ علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و آداد کو سوانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستائیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے